نائرل صاحب نے جب وہ ریپ کا معاملہ درج ہوا تھا اس دوران صورت پولیس نے بیل اس بورا ٹوٹل ڈاکیمنٹ جبت کی ہوئے تھے جب ہم نے سکروٹینائج کیا تو اس میں کشانوکہ سپترز میوچیل فنڈز سیرز سرٹیفیکٹس کئی جمین کے ڈاکیمنٹس فلیٹس کے ڈاکیمنٹس ایسا کچھ سب کچھ مطلب سبھی طرح کے جو سمپتی کے معاملے ہوتے ہیں اس کے ڈاکیمنٹس ہمیں ملے تھے تو اس میں کچھ ٹرانزیکشن کے بھی ڈاکیمنٹ بھائے گئے تھے تو وہ ہائی کورٹ گجرات کے آدیش سے ہم نے جو پورے ڈاکیمنٹس ہے وہ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کو سب دیا تھے دو ہزار پندرہ میں تو ہم نے جو سکروٹینائج کیا تھا اس میں تقریباً ساڑھے چار ہزار کروڑ روپے کا اس ٹائم تھا لیکن آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ میں پچھلے چھ سال کا گنا جاتا ہے تو اس کے درمیان یہ جو کچھ میٹر آئی ہے سامنے تو اس میں ڈھائی اجھار کروڑ روپے کا ان کی سمپتی پائی گئی ہے وہ پچھلے چھ سال کی ہے ہم نے جو ڈاکیمنٹس کیا تھے اس میں چھ سال پورانی بھی ہے کئی سال پورانی بھی ہے تو اس میں گنے گیا ہے کہ نہیں وہ مجھے ایک جلی یاد نہیں ہے ناراہین صاحب کے سامنے جو سورت میں جو بڑاتکار کا جو گنا ڈاکھل ہوا تھا اس کے بعد جب ناراہین صاحب نامدہ کوٹ کے سامنے اگر تو پولیس کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے اس ٹائم پہ سورت کی پولیس نے وہاں پہ جو موٹیرہ آسرم ہے وہاں پہ انہوں نے چھاندبین کیا تھا اور وہاں پہ انہوں نے ریڈ کی کاریوائی کیا تھا پولیس کا دعویٰ اس سامنے ایسا تھا کہ جب انہوں نے وہاں پہ جو بھی ریڈ کی کاریوائی کیا تھا اس ٹائم پہ انہوں نے فورٹی ٹو بیکس وہاں پہ برامت کیا وہ جو بیک برامت کیا تھے اس میں کئی ساری جو ملکت تھے ان کے ڈاکیمنٹ تھے اور کئی ساری جو ٹرانجیکشن تھے ان کے ڈاکیمنٹ تھے تو وہ ڈاکیمنٹ پولیس نے لے کے آئے پھر پولیس نے یہ سبھی ساری بابت انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور انفرسمنٹ ڈپارٹمنٹ کو ریفر کیا تھا ابھی جو بات سامنے آئی ہے تو انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ اور انفرسمنٹ ڈپارٹمنٹ نے انہوں نے مطابعت ان کا کہنا ایسا ہے کہ اس میں کئی سارے جو ٹرانجیکشن ہیں وہ بے نامی ٹرانجیکشن ہیں اور اسی لئے وہ لوگ چھانبین کر رہے ہیں اور اس کے لئے اس کے بارے میں ناران سائی اور آسرام جی کا کیا کہنا ہے اور وہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں اس لئے ان کے سامنے نوٹس جاری کیا ہے